پنزاب حکومت کو داخلی محاصف پر بڑے چیلنز کا سامنا معاملات حل نہ ہونے پر اتحادیوں کا حکمران جماعت سے ڈیڈ لاغ برقرار مسلمی کاف کی آئندہ کی حکمت عملی کے لیے مشاورت ادھر وزرعظم کے بلاوے پر گورنچ آدھری سرور اور وزرعالہ عثمان بزدار اسلام آباد چلے گئے ائرپورڈ پر ملاقات میں اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم بلدیاتی انتخابات اتحادیوں سے مل کر لڑنے کا دعویٰ اتحادی واضح یہ بات کرتے ہیں کہ ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے ہم حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ان کی جو تحفظات ہیں انشاءاللہ ان تحفظات کو ہم حضور کریں گے اور ان کو ساتھ لے کریں انشاءاللہ پنجاب میں بھی اور فیڈل گورنمنٹ میں ہی اپنے اتحادیوں کو ہم سے ساتھ لے کر آگے گئے عمران خان اتحادیوں پر اعتماد کریں فسادیوں سے دور رہیں عمرہ ادائیگی پر عمانگی سے قابل چودری شجاہت حسین کا وزیراعظم کو مشورہ بولے فسادیوں نے ہر دور میں نفرت اور انتشار کی سیاست کی حکومت سے اتحاد پر قائم ہیں اور رہیں گے میاں نواز شریف کے پلیٹ لیکس کی تعداد کیا ہے تازہ لیبورٹری ریپورٹس کہاں ہیں سرکاری میڈیکل بورڈ نے پھر نواز شریف کے ریپورٹس کو نامکمل قرار دے دیا سابق وزیراعظم کے پلیٹ لیکس کی کمی کے آرزے سے آگاہ نہیں کیا گیا بورڈ نے اپنے اعتراضات پنجاب حکومت کو بھیج دیئے ادھر وزیر صنعت اسلام اقبال کہتے ہیں میاں صاحب کہہ رہے ہیں بیٹی کے بغیر آپریشن نہیں کرناوں گا اب کیا پورے ٹبر کو آپریشن کے لیے باہر بھیجوا دیں لاہور ہائی کورٹس سے ایک اور کیس میں حمزہ شہباز کی زمانت منظور جوسس سید مظاہر علی اکبر نقلی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے رمضان شگر مل کیس میں زمانت منظور کی دوران اس سماعت عدالت نے ریمارکس دیئے لگتا ہے بہت ہی عالی میار کی تحقیقات ہوئیں بیانات کی کاپی دے رہے ہیں کیا کاپیوں پر فیصلہ کرنا ہے کہیں لکھا ہے نالا شگر ملز کے علاوہ کہیں استعمال نہیں کرے گا اس سا سجاد کیس میں درخواستے زمانت پر سماعت گیارہ فروری تک ملتبی شہر میں دن دہارے دکیٹی کی وارداتیں پولیس بے بس ڈاکو نے دن دہارے گھروں میں بیل بجا کر گھسنا شروع کر دیا گلچن راوی میں شہری ایجاز زیاز کے گھر ڈاکو کی لوٹ مار ڈاکو موبائل فان اور گھر سے قیمتی اشیاء لے کر فراد آبارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹوں میں کتے کے کاٹنے سے مزید بیالیس کیسز سامنے آگئے روان سال اب تک دو ہزار سے زائد متاثرہ شہری ہسپتال پہنچ کرونا وائرس کے خدشات چین کے لیے فضائی ٹرافک میں مسلسل کمی چائنا سادرن ائرلائن نے لاہور سے مچی دو طرفہ پروازیں معطل کر دیں پروازیں اٹھائیس مارس دو ہزار بیس تک بند رہیں گی سیویسید ہسپتال میں نرسنگ میس بند ہونے پر احتجاز ینگ ڈاکٹرز پیرامیڈکس بھی نرسوں کے احتجاز میں شریف ہسپتال انتظامیہ سے میس سہولت بحال کرنے کا مطالبہ پیک امتحانات میں بے ذاپکیاں عروض پر سائنس کا پرشاہ پیپر شروع ہونے سے قبل آؤٹ ہونے کا انکشاف امتحانی سینٹرز میں ڈیوٹیوں پر موجود اسادزہ کا کھلے عام موبائل فون کا استعمال ایڈوکیشن آتھارٹی کا خلاف ورزی پر اسادزہ کے خلاف کارلائی کا اعلان عالی تعلیمی نظام میں بے قائدیوں پر نیب ان ایکشن ایک سزائی یونیورسٹی سے منسلک ہونے والے کالیجز کو روکنے کا حکم ڈگھنی کا میار مقرر کرنے اور نیجی جامعات کو کالیجز کے الہاق سے روکنے کا بھی حکم چیمن نیب کا وزرعالہ کو ہدایت نام آجائے زندہ دل لاہور کو مردہ مرگیاں سپلائی کرنے کی کوشش ناکام پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ٹولینٹن مارکٹ میں بڑی کارروائی بتیس من بیمار اور مردہ مرگیاں قبضے میں لے لیں مردہ مرگیاں لانے والے دو ٹرک زب دو ملزمان گرفتار بیمار اور مردہ مرگیاں فروخت کرنے والے چھے پوائنٹ سٹیل کرتی تین سال قبل پولیس اہلکاروں کے قتل کی تحقیقات میں اہم پیش راف پولیس نے گرفتار اہلکاروں کے گھر سے شہید کانسٹیبل کی رائفل اور گولیاں برامت کر لیں فائرنگ سے طبی تھانے کی حدود میں دو اہلکار شہید ہو گئے شہر میں دن دہارے دکیتی کی وارداتیں پولیس بے بس ڈاکون نے دن دہارے گھروں میں بیل بجا کر گھسنا شروع کر دیا گلچن راوی میں شہری ایجاز زیاز کے گھر داکوں کی لوٹ مار داکوں موبائل فان اور گھر سے قیمتی اشیاء لے کر فرار آبارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ چوبیس گھنٹوں میں کتے کے کاٹنے سے مزید بیالیس کیسز سامنے آگئے روان سال اب تک دو ہزار سے زائد متاثرہ شہری ہسپتال پہنچے کرونا وائرس کے خدشات چین کے لیے فضائی ٹرافک میں مسلسل کمی چائنا سادرن ائرلائن نے لاہور سے مچی دو طرفہ پروازیں معطل کر دیں پروازیں اٹھائیس مارس دو ہزار بیس تک بند رہیں گی بچہ بازیابی کیس میں وزیراعلا پنجاب ہائی کورٹ طلب عدالت کا آئی جی کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی ریمارکس دیئے حکم دیا تھا بچہ بازیاب نہ ہوا تو آئی جی پیش ہوں گے عدالتی تنبیح پر آئی جی شویب دستگیر فوری پیش عدالت سے بچے کی بازیابی کے لیے مزید محلت کی استعدادہ پر دو ہفتوں کی محلت مل گئے کم سن بچوں پر کلاشن کو فور پسٹر رکھنے کے مقدمے کا ریکارڈ ہائی کورٹ پیش عدالت کا پولیس کو ڈیڑھ سالہ حماد اور نو سالہ ساتھی کے خلاف قائم مقدمہ ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا حکم پنجاب حکومت ایم این اے کرامت کھوکر پر مہربان ہلکے کی ترکیاتی کاموں کے لیے تیرہ کروڑ روپے کا خصوصی پیکش تیار رقم سے این اے 135 کی پندرہ سکیموں کو مکمل کیا جائے گا ہلکے کی ہر یوسی پر نوے لاکھ کی رقم خرش ہوگی پنجاب میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظ دیکھ دامات چیف سیکشوی آزم سلمان خان کی زرستدارت اجلاس ڈینگی اور پولیو کی روک تھان کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا سکریننگ کے دوران مشتبہ افراد کو پندرہ روز آئیسولیشن میں رکھنے کا فیصلہ بزرستدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں سنڈیکیٹ کا اجلاس گنگرام ہسپتال میں مدر اینڈ چائل ہسپتال کا جل سنگے بنیاد رکھنے کا حکم اجلاس میں مخلف ایم او یوز کی بھی منظوری میڈیکل یونیورسٹی میں جدید ترزگاہ ریسائج ڈیپارٹمنٹ بنانے اور سرکاری اور نجید طبی ترزگاہوں کے الہاق کی بھی منظوری سیف سیکچری سے امریکی کاؤنسل جنرل کیترین ڈوٹ جے گیز کی ملاقات دو طرفہ تعاون کے فروغ اور دیگر امور پر تبادلے خیال امریکن کاؤنسل جنرل کی پنزاب حکومت کو برپور تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی ملاقات میں سوینیس کا بھی تبادلہ پانچ روزہ چونتیس میں لاہور انٹرنیشنل بک فیر کا آغاز شیئرمن پہمرا محمد سلیم بیگ نے بک فیر کا افتتح کیا کہتے ہیں سوسائٹی میں کتابیں پڑھنے کا کم ہوتا رجحان تشویشناک ہے لاہور کے کتب میلے میں شہریوں کا جوش و خروش دیکھ کر خوشی ہوئی بولے آئندہ چار ماہ تک نئے چینلز کے لائسینس دیے جائیں گے کسی بھی انفرادی یوٹیوب چینل پر پابندی آئید نہیں کر رہے چھوٹی سنتوں اور دستکاری کے فروغ کے لیے پنزاب حکومت کا بڑا اددان آسان شرائط پر قرضہ سکیم کا آغاز تیس کروڑ روپے میں سے پچیس فیصد خواتین کے لیے مختص سبائی وزیر میاسلم اقبال کا سکیم کے افتتاح پر اظہار مصرر بولے لوگوں کا میار زندگی بہتر کرنا ہے ویب سائٹ کے ذریعے پروڈیکٹ کی مارکٹنگ کی جائے گی لاہور کالیز ویمن یونیورسٹی میں نئے بلاغ کے افتتاح کی تقریب ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تعاون سے تعمیر کیے گئے بلاغ سے کموں بیش ایک ہزار ناؤسر سے زائد طلبہ و طالبات مستفید ہوں گے گوونہ پنجاب کے پنجابی کانفرنس کے نکات پر وائس چانسلر کو مبارک بات بولے پنجابی زبان بول کر فخر محسوس کرتا ہوں انجمن تاظران آل پاکستان اور انجمن تاظران لاہور کا اجلاس انجمن تاظران کا حکومت کی شناختی کار کی شرط ماننے سے انکار مجاہد مقصود بڑھ کہتے ہیں حکومت تاظروں کو ریلیف کی بجائے تکلیف دے رہی ہے شناختی کار کی شرط کے خلاف انجمن تاظران کا احتجاز کا اندیا درجنوں انڈسٹیل یونٹس کو نوٹسز ملنے پر سندکاروں میں بے چینی صدر لاہور چیمبر کی سیکٹری محولیات سے ملاقات ارثان اقبال شیخ نے سائمہ سعید کو تحفظات سے آگاہ کیا صدر چیمبر کی محولیاتی آلودگی کے خاتمے کیلئے ہر ممکن تام ان کی یقین دہانے اور غنی سرام ایکس ونڈے کرکٹ ٹورنمنٹ ایس اے کول کی پنجاب یونیورسٹی ٹیم کو ساتھ وکٹس سے شکست ایس اے کول کی ٹیم نے مطلبہ حدف تین کھلالیوں کے نقصان پر پورا کر لی موسیقی